سمگلنگ کے حوالے سے بھی خاطرخواہ اس میں امپرویمنٹ آئی اس کی وجہ بڑی صاف ہے نظام میں بہتری صوبوں نے پوری طرح کوپریٹ کیا چیف آن سٹاف کی ذاتی کمٹمنٹ ان تمام معاملات میں پوری انہوں نے سپورٹ دی جس کے وجہ سے یہ ریزلٹس آئے غیر قانونی تجارت اور سمگلنگ چھتر سال سے ملک کے لیے نقصان دے نگرہ دور میں سمگلنگ کے خاتمے کے لیے ٹھوس اخدامات ہوئے آرمی چیف اور صوبوں کے تعبون سے انصداد سمگلنگ میں مدد ملی وزیراعظم میاں شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب کہا ملک میں سیاسی افراد افریع اور تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کرنا ہوگا معیشت کی بہتری کے لیے اخدامات کر رہے ہیں بشام واقعے نے ہمارے مستقبل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا ہماری مشترے کا ذمہ داری ہے شانگلہ حملے کی تحقیقات وفاقی وزیر داکلہ کی چین سے خصوصی ٹیم سے ملاقات اب تک ہونے والی پیشرف سے اگاہ کیا ملزمان کو قانون کی کٹہرے میں لانے کا عزم کہاں امن کے لیے آخری حد تک جائیں گے اتحاد سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی محسن نقوی کا ایف سی ہیچ کواچرز کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضر ہی پاک چین تعاون کو سبوتاج کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے چینی سفارت خانے کا بیان پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے عزم کا اظہار مشترکہ مفادت کاؤنسل کی تاریخ میں پہلی بار وزیر خزانہ کے بجائے وزیر خارجہ شامل وزیر آزم نے سی سی آئی کی تشکیلیں نو کر دی نوٹیفیکیشن جاری شہباز شریف آٹھ رکنی کاؤنسل کے چیئرمن ہوں گے چاروں وزراء عالی خواجہ آصف اور امیر مقام بطور ممبران شامل مشترکہ مفادت کاؤنسل ملک میں فیصلہ سازی کا سب سے بڑا فارم ہے پاکستان کو کم سے کم تین سال کا آئیم ایف پروگرام چاہیے مایکرو اکنومک اسٹیبلیٹی کو برقرار رکھا جائے گا اپریل میں عالمی مالیات ادارے کے حکام سے ملاقاتیں ہوں گی امید ہے کہ جلد اسٹاف لیول موہدے کے تک پہنچ جائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا پی آئی اے کی نچکاری اور ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ پر مضبط پیشرف جاری ہے ایف بی آر کی ری اسٹرکچرنگ پر بھی کام چل رہا ہے مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 23 فیصد ہو گئے یہ امید ہے کہ شرعہ سود بھی نیچے آ جائے گی بہتر پالیسیز کی بدولت معیشت جلد مستقم ہو جائے گی ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آہینی ہاتھوں سے نمٹیں گے چاہتے ہیں تمام مسائل باتچیت سے حل کیا جائیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا بیٹ گووننس کا خاتمہ کر کے گوڈ گووننس کا موڈل لائیں گے عوام کے جان و مال کا تحفوظ آئینی ذمہ داری ہے بلوچستان سے سینٹ کی تمام نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب نون لیگ کے راہ جمالی شازے عبدالرانی سید خان ناصر پیپلز پارٹی کے حسنہ بانو بلال احمد سردار عمر گوریج جے یو آئی کے مولانا عبدالواسے اور احمد خان کامیاب قرار این پی کے احمد ولی خان نیشنل پارٹی کے جان بلیدی بھی سینٹر منتخب سابق وزیر اعظم انوار الحق کا کر بھی آزاد حیثیت میں سینٹر بن گئے اگزیکٹیب کی مداخلت ناقابل برداشت سپریم کورٹ کا دو ٹوک پیغام عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زیر صدارت فل کورٹ اجلاس کا اعلام یا جاری چیف جسٹس نے ساتھی جسٹس کو وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات سے اگاہ کیا بتایا ہائی کورٹ جسٹس کے خط پر انکوائری کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا وزیر اعظم نے ریاستی اداروں کو مداقلت نہ کرنے کی ہدایت دینے کا یقین دھلایا چھے جسٹس کا خص سننی اتحاد کانسل نے ریٹائر جسٹس کی سربراہی میں کمیشن بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا شفاف تحقیقات پر زور ملک احمد بچر بولے ریٹائر جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن مزاق اور حکومت کی بدمیتی کے علاوہ کچھ نہیں علی محمد خان کہتے ہیں تاریخ میں کمیشن کا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں جتنے بھی کمیشن بنے کسی سے کچھ نہیں نکلا معاملے پر سپریم کورٹ کو اسخد نوٹس لینا چاہیے پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کا کیس پرویز الہی اور دیگر ملزمان چار اپریل کو فرد جرم آیت کرنے کے لیے طلب ادم پیشی پر سینچول جیل راولپنڈی کے حکام نے سابق وزیراعلا کی میریکل رپورٹس جمع کروائیں لاہور کی انٹی کرپشن عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا کراچی میں صفاق لٹیروں نے ایک اور گھر اجار دالا گلستان جہور میں ڈکیتی مزاہمت پر ایک اور نوجوان قتل ڈاکوں کی فائرنگ سے اٹیس سالہ علی رہبر جانبہق دو میں سے ایک ڈاکو شہریوں کے ہتے چڑھ گیا تشدد سے ہلاک وزیر داخلہ سن کا نوٹس ایسے چو اشارہ فیصل موطل شہر قائد میں صرف رمضان کے دوران چھے اور روہ سال اڑتالیس شہری ڈکیتی مزاہمت پر جان سے گئے لئیہ کے ڈسٹرک ہیڈکورٹرز اسپتال میں نو سالہ ذہنی مریضہ بچی سے مبینہ زیادتی سیسٹی ویف فٹیش کی مدد سے اپنانی کی عیادت کے لئے اسپتال آئی تھی سرسبس پنجاب خوشحال کاشکار وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نواز شریف کسان کارٹ کی منظوری دے دی چھوٹے کاشکاروں کو آسان شرائط پر پانچ لاکھ قرض دیا جائے گا مریم نواز بولی کسان کارٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا کپاس گنڈم اور چاول کی فصل پر ریسرچ اور ترقی کے لئے سینٹر آف ایکسلنس بنانے کی بھی منظوری بلوچستان بادل برسانے والے سسٹم کے زیر اثر کوئی جا سمیت مختلف علاقوں میں توفانی بارشوں سے تباہی لورالائی بارکان یوب قلعہ عبداللہ مستونگ ہرنائی سبی اور دیگر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش دکی میں کوئی لکان میں برساتی پانی داخل پھسنے والے پانچ کانکنوں کو باحفاظت نکال لیا گیا ہرنائی سنجاوی قلعہ عبداللہ بارکان کے ندی نالوں میں تغیانی دانہ سر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ قومی شہرہ بند جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف کا اسرائیل کو غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے تمام رکاوٹیں ختم کرنے کا حکوم پروسنگ پوائنٹس کی تعداد بڑھانے کی ہدایت اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو تال عبیب کو ایک ماہ میں حکامات پر عمل درامت کی ریپورٹ پیش کرنی ہوگی غزہ میں غزہ قلط سے جانبھاک شہریوں کی تعداد اکتیس ہو گئی موڈی سرکار کا ایک اور وارز سرنگر عید گاہ میں کشمیریوں کو نماز عید کی اجازت دینے سے صاف انکار اس سال بھی سرنگر عید گاہ میں نماز کی اجازت نہیں دی جائے گی بی جے پی رہنما درخشاہ اندرابی کا بیان عوامی نیشنل کانفرنس کی بھارتی حکومت کے اقدام کی شدید مضمت ایبیٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں پاکستان ٹیم کا فٹنس کم چاری آرمی ٹرینرز کے نگرانی میں کھلاریو کی سخت ٹریننگ فٹنس کو بہتر کرنے کے لیے صبح اور رات الگ الگ ڈریلز قومی کرکٹرز نے ٹیم بنا کر بیڈمنٹن ماچ بھی کھیلا فیزیکل فٹنس کم آٹھ اپریل تک جاری رہے گا پاکستان گرگٹ بورٹ کا ریڈ اور وائٹ بال کے لیے الگ الگ کوچز مقرر کرنے کا فیصلہ گیری کرکستن وائٹ بال اور جیسن گلس بھی ریڈ بال کی کوچنگ کے فیورٹ امیدوار معاملات تیہ ہونے کے قریب غیر ملکی کوچز کے ساتھ دیگر سپورٹ سٹاف کے حوالے سے بھی بات چیت جاری عزیقستان کی ایلینہ ریبکینہ میامی اوپن ٹینس کے فائنل میں ریبکینہ نے بیلاروس کی وکٹوریا کو شرکز دے کر فائنل کا ٹکٹ کنفرم کیا امریکہ کی دینیل کولنز نے روس کی الیکزنڈرووہ کو ہستے کھیلتے ہرہ دیا فائنل میں دینیل کولنز کا مقابلہ ایلینہ ریبکینہ سے ہوگا اور پیریس فیشن شو میں رنگوں کی بہار فرانسی سی ڈیزائنرز کی پارٹی ویئر کلیکشن نمائش کے لیے پیش موڈلز کی ریمپ پر کیٹ ووک دیدہ زیب ملبوسات کی بھرپور پذیرائی